شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت ترہم والا ہے میں ہوں نمبرہ اور آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ بینگن کے قتلے آپ کیسے بنا سکتے ہیں گھر میں انہیں بینگن کے چپس بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اگر بچے آپ کے بینگن نہیں کھاتے ہیں تو آپ ان کو ایزا چپس انہیں دے سکتے ہیں بینگن کے قتلے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں بینگن میرے پاس دو عدد بینگن تھے جن کو میں نے اس طرح سلائسیز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے بیسن ہاف پیالی پانی ہاف سے تھوڑا سا کم کر لے یہ ساری چیزیں میں نے ہاف آف ٹی سپون لی ہے آپ اکارڈنگ ٹو اپنے ٹیسٹ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے چاہیے سابت مرچ سرخ لال مرچ چاہیے پیسی ہوئی اس کے بعد یہاں پہ چاہیے ہمیں نمک یہ ہے کالی مرچ سوکھا دنیا حلدی اور زیرہ اب ہم اس کو ایک باول لیں گے اور اب ہم آہستہ آہستہ اس میں چیزیں ڈالنی شروع کرتے ہیں تو چلیں پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں بیسن بیسن ہم لیں گے بیسن ہم نے ہاف پیالی ڈالی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سارے مسالے جو ہم نے اس میں ڈالے ہوئے تھے اب ہم نے اس سب کو مکس کا لینا ہے اچھے سے تاکہ یہ سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں آپس میں آپ کانٹے سے بھی کار سکتے ہیں یا سپون سے بھی کار سکتے ہیں لیکن کانٹے سے ہی ہوتا ہے کہ آسانی سے سارے چیزیں اچھی طرح مکس ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں سارے چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی جو ہم نے پانی رکھا ہوا تھا وہ ہمیں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کہ تاکہ تھوڑا زیادہ پتلا بھی نہ ہو جائے اور زیادہ تھک بھی نہ ہو جائے یہ ہمارا بہت تھک ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی آئٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا زیادہ ہی پتلا ہو گیا ہے تو اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیسن اور ڈال لیتے ہیں اب اس کو ہم کھر سے مکس کرتے ہیں تاکہ ہمارا مکسچر ایک اچھی سی ٹیکسٹر میں آ جائے یہ ہم نے اسے اچھا سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں بے بینگل کے گتے ڈالنا شروع کرتے ہیں آپ اتنے ڈالیے گا کہ جتنے میں آسانی سے اس کے اوپر لگ جائے مسالہ اچھی طریقے سے میں نے تھوڑا سے ڈال دیئے ہیں اب اس کے اوپر ایسے اسے مکسچر میں ڈپ کر دیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے کر کے چھوڑ دیں گے تو اس میں بہت اچھا سا جزب ہو جائے گا جس کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور بھی امدہ ہو جائے گا اب ہم ایک کڑاہی میں تیل گرم کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کڑاہی میں تیل گرم ہونے کے لئے ہم نے اس کو پہلے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا پھر ہم نے تھوڑا سی تیز کر لی ہے تاکہ تیل ہمارا اچھے سا گرم ہو جائے تیل یہاں پہ ہمارا گرم ہو رہا ہے اب ہم ذرا سا اس میں سے مسالہ ڈال کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا تیل گرم ہوا ہے نہیں ہوا ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کی آنچ تھوڑی سی ہلکی کر دیں گے ذرا سی ہلکی کریں گے اب اس میں ہم یہ کتلیں اٹھا کے ڈالنا شروع کرتے ہیں میرے ہاتھ دلے ہوئے ہیں تو میں ہاتھ سے ہی ڈالنا شروع کر دیتی ہوں سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے سیدھے ہاتھ میں برکت بھی ہوتی ہے بسم اللہ ہم ایسے ہی آہستہ آہستہ کر کے سارے ڈال دیتے ہیں ہم پھر تھی اس میں جائز ہے ناظرین یہ بہت ہی امدہ بنیں گے بہت ہی مزے کے بنیں گے اور اس کا ٹیسٹ بلکل آم چپسوں کی طرح پہ نہیں ہوگا لیکن ہی ہے کہ جو بچے شوک سے نہیں کھاتے ہیں بینگل ان کی ماؤں کیلئے بہت آسانی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں ان کو بنا کے دے دیں انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ان کے اندر غزائد بھی چلے جائے گی مزہ بھی انہیں بہت آئے گا یہ ہمارے فٹائی ہو رہے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ اُلٹ کر دیکھتے ہیں یہ یہ بہت ہی اچھے فٹائی ہو رہے ہیں اب ہم ان کو ہلا کے دیکھتے ہیں یہ جب ایک سائیڈ سے ہو جائیں تو اپنے انہیں اُلٹ دینا ہے جب ہمارے پاس لائٹ سے براؤن ہو جائیں تو ہم نے انہیں بہت ہی آرام سے پیاد سے تیل سے بچ کے نکال لینا ہے یہ دیکھیں اپنے کتے نکال لی ہیں یہ بہت ہی دیکھیں بہت ہی لذیذ بن ہیں اور ان کا رنگ بھی کتنا اچھا ہے اس کو اب کیچپ کے ساتھ بھی سب کر سکتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ بھی اسے مزیدار کھا سکتے ہیں تو میری اگی ویڈو دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید مزے مزے کی ویڈیوز بنا سکا اللہ حافظ